اگر کوئی بھی ریزولوشن اس پارلیمان میں ججس اور ججس کے کنڈکٹ کے مطابق آئے گی پاکستان تحریک انصاب اس کی مضمت کرتی ہے اس کو ریجکٹ کرتی ہے اور انشاءاللہ اس کو سختی سے افوز کریں گے اس پارلیمان میں یہ ایک نیا طرز عمل لائے جا رہا ہے پارلیمان میں کہ ججس پہ آپ تنقید کرو پی اپ پاکستان مسلم لیگ کہا کرتی تھی بینچ ہونے چاہیے پھر ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ بینچ ایسا نہ ہو فلان فلان ججس میں نہ ہو اس کی ہم مضمت کرتے انشاءاللہ پارلیمان کو اگر اس پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پاکستان تحریک انصاب اس کی انشاءاللہ مخالپت کرے گی عمران خان عمران خان جدہ حالات میں ایک کنفیوین سامنے آ رہی ہے مزاخرات کی تو آپ نے آرمی جیپ کو کہا کہ تھوڑا سا نیٹرل ہو جائیں لیکن کنفیوین ہے آپ کے جماعت کے جانب سے انتہائی سخت یعنی یزید تک کے الفاظ ادا ہوئے جنگل کا بادشاہ قرار دیا گیا یہ ہے کون جنگل کا بادشاہ یہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے میں آپ کو بتا رہو آج بھی خان صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے تھوڑے سے ٹون ڈاؤن ہونا چاہیے لیکن ایک چیز پر ضرور یقین کرو خان صاحب نے وہ ورڈنگ کا آج اس میں اڈیالا جیل میں کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے نیوٹرل کا مطالبہ یہی ہے غیر سیاسی ہو جاؤ غیر سیاسی ہو جاؤ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے اگر کوئی ادارہ پولیٹکس میں انٹر فیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ غیر سیاسی ہو جائیں آپ پولیٹکس میں انٹر فیئر نہ کریں دیکھو کسی بھی پارٹی پہ پابندی نہیں ہونے چاہیے اور جہاں تک انہوں نے یہ عرض کیا تھا موقع دیکھو ایف آئی آر کسی صورت نہیں ہونا ہے کہ پولیٹکل پارٹی پہ پولیٹکل پارٹی پبلک کی ایسوسییشن ہوتی ہے اور انہیں کارڈنس ویدلہ چلتی ہے ایک کارڈنس ویدلہ جو پارٹی چلتی ہے کوئی پابندی نہیں لگ سکتی ہے نہ ہونے چاہیے دیکھو یہ حکومت جو بھی کر رہی ہے فارم فوٹی سیون کے ان کا ہر کام انپریسیڈنٹڈ ہے کبھی کسی پارلمان میں کسی پولیٹکل پارٹی پہ کوئی قطغن لگانے کی کبھی کوئی قرارداد نہیں آئی ہے تو یہ اگر قرارداد لے کے آ رہی ہم اس کو اپوس کریں گے اور ابھی تک انہوں نے جتنا بھی کرنا تھا غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے یہ چلتے رہے ہیں لیکن ہم ان کو ایک بات بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پارلمنٹ میں لارجس پولیٹکل پارلمنٹی پارٹی بن رہی ہے تین کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہوا ہے تین کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے جو مور دین فیپٹی پرسن اب دا ٹوٹل ووٹ پول ہوا ہوا ہے وہ پاکستان اس وقت تین پولیٹکل پروینسز ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہے اور سیوان میں بھی سب سے زیادہ نمائندگی ہے ایسے ایسے پولیٹکل پارٹی پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نہیں دیکھو پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک بازابت اعلان کیا تھا کہ ہم اگر یہاں جلسہ کریں گے تو پرمیشن کے ساتھ کریں گے اور ہمارے وہ اپلیکیشنیں ابھی بھی ہائی کورڈ میں پینڈیں گے وہ ہم نے کینسل کرنا ہے نہ پوسپون کرنا ہے ہم نے جو سوابی کا اعلان کیا ہے یہ آپ بالکل انڈیفینڈنٹ ہے وہ ہماری اپلیکیشن اسلامباد والی آل لڈی ہے وہ اسلامباد میں عدالت سے جب ہمیں فرمیشن ملے گا ایون چوبیس گنٹیک سے بھی نوٹس ہوگا تو ہم وہ جلسہ کریں گے اپنے وقتے اور اپنے ٹائم کے مطابق بتائیں گے یہ پانچ تاریخ کو انشاءاللہ سوابی پہ ہوگا کیونکہ سوابی بڑا ایزی ایکسس ہے پنجاب کے لوگ بھی آئیں گے اور کیپی کے لوگ ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ سب سے بڑا جلسہ ہوں گے دیکھو وہ جو پاکستان تاریخ انصاب کے بندے اس میں سے تین جو لڑکیاں تھی وہ رہا ہوئی ہیں باقی کل دوبارہ پریزنٹ کریں گے کورٹ کے سامنے ہمیں امید انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ان کو جوڈیشل کرے گی اور امید انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ نہیں ہوگا دیکھے ہم نے پاکستان تاریخ انصاب نے وامن جو ریزر سیٹ ہے اور مینارٹی کی ریزر سیٹ ہے اس کو ناؤنز کیا اور ہم نے جو لسٹیں ہیں وہ پبلش کی ہیں اور پبلک کے ساتھ شیئر کی ہیں ہماری کمیٹیاں بنی تھی خان صاحب کی فرمیشن اپروول کے ساتھ ان ساری کمیٹیز نے مل کر کہ یہ لسٹیں فائنل کیے ان میں ہمارے جتنے ورکر اس کا ایک کریٹیریا سٹ ہوا تھا کہ ورکروں کے پاس ہونے چاہیے یوت کے فیملیز کے پاس ہونا چاہیے شہداء کے پاس ہونے چاہیے ہمارے جو دوسرے ہارڈ اور لائر لوگ ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے اس سب کریٹیریا کے مطابق ہم نے لسٹیں دی ہیں ہمارے سارے لوگ جو ہے وہ 99 پرسن سارے 99 پرسن جتنے لوگ ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو ہم اکوموڈیٹ کر سکے ایسے وقت میں ہوتا ہے لیکن الحمدللہ کس یوکوش پہ کوئی اتراز نہیں ہے سو پھار بلکل کوئی اتراز نہیں ہے اور انشاءاللہ اتراز نہیں ہوگا سارے لوگ بریشتر صاحب یہ آپ نے آدم تشاہدت میں بات کرتے ہیں بریشتر صاحب یہ ایک سواب طرح ساتا